میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میں لیم فیلشپ کی چرچ کینگڈم آف گارڈ چرچ کا پاسٹر ان چارج ہوں لاہور میں اور میں آپ سب کو کرسمس کی مبارک دیتا ہوں کرسمس کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور ہم سب بڑے خوش ہیں لوگ پوری دنیا میں کرسمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی آج آپ کی سامنے تھوڑا سا کرسمس کے حوالے سے ایک میسیج شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ہم پرانے آیت نمہ میں سے یسیعہ نبی کا صحیفہ اس کا نمہ باب اس کی چھٹی آیت سے لے کر ساتھویں آیت تک چھے اور سات آیتیں دونوں ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خداِ قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بکشے گا رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی ناظرین ہم چھٹی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی یہ یسایہ ساڑھے سات سو سال پہلے مسیح کے یہ پیشنگوئی کر رہا ہے پہلے سے بتا رہا ہے کہ خدا مند یسو مسیح کی پدائش ہوگی اور خدا خود اس دنیا میں آئے گا بیٹے کی شکل میں آئے گا اور خدا انسان بن جائے گا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا یہاں پہ ہم اس کے ناموں پر تھوڑا سا غور کریں گے سب سے پہلا نام جو یسایہ بیان کرتا ہے وہ عجیب ہے اگر ہم اس نام پہ تھوڑا سا غور کریں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یسو مسیح کا نام کیوں عجیب ہے اس کی پدائش عجیب ہے خدا مند یسو مسیح کماری سے پیدا ہوا کماری سے اس نے جنم لیا اور اس کی پدائش اس لیے بھی عجیب ہے کہ ستارے حرکت میں آگئے اور مجوسی اس ستارے کی رہنمائی میں آپ نے بادشاہ کی تلاش کو چل نکلے چونکہ مجوسی جو تھے وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے اور ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ ان ستاروں میں روشنی کہاں سے آتی ہے اور وہ اس روشنی دینے والے کی تلاش میں نکل پڑے اور ستارے نے ان کی رہنمائی کی اور وہ اس بچے تک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا آج ہم نے بھی اپنے بادشاہ کو تلاش کرنا ہے بہت سارے لوگ کرسمس کے موقع پر بڑے نالے لگاتے ہیں لیکن وہ بادشاہ سے دور ہیں بادشاہ کی حکمرانی ان کے گھروں میں نہیں ہوتی بادشاہ ان سے دور اور پرے ہوتا ہے لیکن وہ نارے لگاتے ہیں مجوسیوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا اور اپنے توفے پیش کیے سونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا یہ سمسی بادشاہ ہوں گے بلکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہوں گے اور مور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنے بچوں کے لئے اپنی جان دے دے گا موت کو ظاہر کرتا ہے اور لبان جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمسی کاہن ہوں گے اور یہ سمسی ہمارے سردار کاہن ہیں یہ ایسے سردار کاہن ہیں جو بیلوں اور بکروں اور بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر ہماری اس نے ابدی خلاصی کرائی اور پاک ترین مکان میں اپنا ہی خون لے کر ہماری ابدی خلاصی کرائی یہ ہمارا بادشاہ عجیب ہے اس کی پدائش عجیب ہے اس کا جی اٹھنا عجیب ہے موت اور قبر پر فتح پائی موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور چالیس دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا اور پھر آسمان کی طرف سعود کر گیا اور پھر دو فرشتوں نے کہا تھا کہ جس طرح تم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اسی طرح تم اسے آتے ہوئے بھی دیکھو گے خدا مند یہ سمسی کی پدائش عجیب ہے موت کے بعد جی اٹھنا عجیب ہے موت کے بعد سعود کر جانا عجیب ہے اور پھر وعدہ کرنا کہ میں دوبارہ آؤں گا یہ بھی عجیب ہے خدا مند یہ سمسی کی تعلیم عجیب ہے اس کی تعلیم جیسی کوئی تعلیم اس دنیا میں نہیں خدا مند کے کلام میں لکھا ہے جو تیرے دینِ گال پر تمہا چاہ مارا ہے مارتا ہے بائیں بھی اس کی طرف پھیڑ دے جس طرح تم چاہتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کلامِ مقدس میں لکھا ہے اگر تیرا بھائی تو اس سے نراض ہے تو قربان کا پر قربانی چڑھا رہا ہے وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے قربانی چھوڑ دے عبادت چھوڑ دے پہلے اپنے بھائی کو راضی کر تو پھر تیری قربانی قبول ہوگی یہ سمسی کی تعلیم عجیب ہے یہ سمسی کی تعلیم عجیب ہے وہ کیونکہ عجیب ہے اس کا نام عجیب ہے یہ سمسی کے مقاشفات عجیب ہیں اس کے موجزات عجیب ہیں اس نے چار دن کے لازر کو زندہ کیا اس وقت کے یہودیوں کا خیال تھا کہ تین دیر تک مردہ کی روح جو ہے گھومتی رہتی ہے اس لیے یسو آسانی سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یسو مسی نے ان کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے چار دن کے مردہ کو زندہ کیا اور آج خدا مند آپ کو بھی زندگی دینے کی قوت رکھتا ہے اگر آپ موت کے ساہہ میں رہ رہے ہیں موت کے ساہہ کی وادی میں زندگی بست کر رہے ہیں اگر آپ نشہ بازی میں ہیں اگر آپ شراب کے نشہ میں ہیں اگر آپ زناکاری میں ہیں بدکاری میں ہیں اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں اس بادشاہ کی تعلیم عجیب ہے ایک اور نام جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ مشیر ہے مشیر کا مطلب ہوتا ہے کاؤنسلر جو ہماری کاؤنسلنگ کرتے ہیں صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہیں لیکن یسو مسیح کے مشورے جو ہیں وہ سب سے عجیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں ستاتیں ہیں ان کے لئے دعا کرو جو تیرے دہنے گال پر تمہچہ ہمارے بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو اور اپنے بھائی کو سات کے ستر دفعہ معاف کرو آج ہم نے اس کے مشوروں کو ماننا ہے اور جو اس کے مشوروں کو مانتے ہیں خدا ان کو برکہ دیتا ہے اور پھر اس کا نام خدای قادر ہے ہمارا خدا پوری قدرت کا مالک ہے ہمارا یسو پوری قدرت رکھتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے اس کے کہنے سے چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے کہنے سے مردہ زندگیاں زندہ ہو جاتی ہیں وہ پوری قدرت کا مالک ہے عبدیت کا باپ ہے پھر ایک اور اس کا نام ہے عبدیت کا باپ ہمارا یسو اب تک ہمارے ساتھ ہے اس نے کہا میں تو اس سے کبھی دست بردار نہیں ہوں گا اور نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا ہمارا یسو ہمارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا وہ ہمارے درمیان رہتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے حکمرانی اس کے بچوں پر ہو وہ عبدی باپ ہے دنیا کے باپ شاید ہمیں چھوڑ جائیں چھوڑ جائیں لیکن ہمارا باپ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا سلامتی کا شہدادہ بہت سارے لوگ جو ہیں سلامتی چاہتے ہیں لیکن یسو کے بغیر اقوام متحدہ سلامتی چاہتی ہے لیکن یسو کے بغیر لیکن میں عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں سلامتی نہیں آسکتی آمن نہیں آسکتا اتمنان نہیں آسکتا یسو کے بغیر سلامتی کا شہدادہ ہے اس کا نام وہ جب کسی گھر میں آتا ہے وزڈ کرتا ہے تو گھر میں سلامتی ہو جاتی ہے توفان تھم جاتے ہیں ہماری زندگی میں اگر توفان ہے ہماری زندگی اگر افراد افری کے عالم میں سے گزر رہی ہے تو یسو مسیح کو پکاریں سلا اور سلامتی کا شہدادہ آپ کے گھروں میں آئے گا اور آپ کے گھروں میں سلامتی آ جائے گی آپ کے گھروں میں سلامتی آ جائے گی ہمارا یسو جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ دعود کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابتہ خکمران رہے گا اور اس کی سلطنت کے اکبار اور سلامتی کی کچھ انتہا نہیں ہوگی ہمارا بادشاہ یسو بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہ جو ہیں ان کے پاس بڑی فوجیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے بادشاہ کے پاس کیا تھے مچہرے غریب مچہرے تھے دنیا کے بادشاہ جو تھے بڑے رتھوں کے اوپر چلتے ہیں ہمارا یسو جو ہے وہ ایسی گرد والی جگہوں پہ چلا جہاں پہ مٹی تھی وہاں پہ چلا دنیا کے بادشاہ ہیں کلوں میں رہتے ہیں ہمارے بادشاہ کے پاس سردرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی ابن آدم کے لیے سردرنے کی بھی جگہ نہیں تھی یہ وہ بادشاہ ہے یہ وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارا خداوند دنیا کے بادشاہوں کے پاس تخت ہے ہمارے بادشاہ کے پاس بھی تخت ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں مقاشوہ تین باب اس کی اکیسی وعیت میں لکھا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھتا ہے ہمارے بادشاہ کے پاس بھی تخت ہے دنیا کے بادشاہ کے پاس تاج ہے ہمارے بادشاہ کے پاس بھی تاج ہے مقاشوہ چھ باب اس کی دو آیت میں لکھا ہے دنیا کے بادشاہوں کے پاس ہوتھیار ہوتے ہیں ہمارے بادشاہ کے پاس بھی کہہ لوہے کا احسا ہے وہ لوہے کے احساسے کیا کرے گا حکومت کرے گا یہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے ان کو بھی قائم بنا دیتا ہے ان کو بھی بادشاہی انایت کر دیتا ہے یہ ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں کیا آج ہم اپنے دلوں میں اپنے بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں کیا ہم اپنے گھروں میں اس کو دعوت دیتے ہیں اس کرسیمس کے موقع پر یہ دوہزار ستار ماہ کرسیمس ہے کیا ہم اپنے دلوں میں اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں پر حکمرانی کرے ہمارے بچوں پر اس کی حکمرانی ہو ہمیں رزانہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے خدا کے خادم ڈاکٹر پال یونگے چو ایک بہت بڑے خدا کے خادم جن کا تعلقوریہ سے ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں رزانہ اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق چیک کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس بادشاہ کی آئین اور احکام کو مانتے ہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو مجھے کیوں اے خداوند کہتے ہو اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو ہمیں دوست بنا لیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو پھر تم میرے دوست ہو کیونکہ دوست نہیں جانتا نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے آپ سے میں میں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ میں نے تجھے دوست بنا لیا ہے یہ بادشاہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے یہ دوست بادشاہ ہے آئیے ہم اپنے دوست کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں اپنی باتوں کو شیئر کریں دعا کریں آپ نے بادشاہ سے صبح اٹھ کر دعا کیا کریں تقریباً ایک گھنٹہ روزانہ دعا میں گزاریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں دس احکام کے مطابق اپنے آپ کو چیک کریں اگر اپنے والدین کا حکم نہیں مانتے والدین کا حکم ماننا شروع کریں اور اس سے بادشاہ سے کہیں کہ میں نے اپنے والدین کا حکم نہیں مانا مجھے معاف کر میں سبت کے دن کو میں نے پاک نہیں مانا میں سنڈے کو چرچ نہیں گیا مجھے معاف کر میں بتوں کے سامنے جھکا ہوں مجھے معاف کر میں نے غیر مبودوں کے پاس چلا گیا ہوں جیدوگروں کے پاس چلا گیا مجھے معاف کر میں نے دائیقی نہیں دی میں نے چوری کی ہے اے خدا مجھے معاف کر میں نے ٹائم کی چوری کی ہے میں وقت پر اپنے کام پر نہیں گیا میں نے اپنے کام کو پورا وقت نے دیا مجھے معاف کر میں نے سناکاری کیا ہے بدکاری کیا ہے مجھے معاف کر میں نے پروسی کی چیز کا لالچ کیا ہے اے خداوند مجھے معاف کر یہ بادشاہ آج آپ کو معاف کر دے گا یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو آپ کا دوست بادشاہ ہے یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو اپنے گلہ پر حکمرانی جتائے یہ بادشاہ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیا آج آپ اپنا دل اس کو دیتے ہیں اگر آپ اس کو دعوت دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اندر آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا